راجنیتی کی شروعات کریں گے ہم یو پی سے یو پی یعنی کی اتر پردیش کیونکہ اتر پردیش ایک ایسا راج ہے کہا جاتا ہے کہ دلی کی ستہ اگر آپ کو پانی ہے تو آپ کو سب سے پہلے یو پی کو پانا ہوگا یعنی کی یو پی کی جو راجنیتی ہے وہ بہت زیادہ محترپور ہو جاتی ہے اور سبھی راجنیتی پارٹیاں جو ہیں اس بات کو بہت خوبی جان بھی رہی ہیں بی جے پی ہو کانگریس ہو چاہے ہم بات کریں سماجوادی پارٹی کی بات کریں چاہے ہم بہجن سماجوادی پارٹی کی بات کریں سبھی پارٹیاں جگت میں جڑ چکی ہیں لیکن مہا گڑبندن کو لے کر جو بات لگاتا کہی جا رہی ہے اب مایواتی نے صاف کر دیا ہے کہ مہا گڑبندن کو لے کر کچھ بھی آپ کہیے مہا گڑبندن میں ہم جانے کو بھی تیار ہے ہمیں کوئی اس میں دکت نہیں ہے لیکن مہا گڑبندن میں ہم تب ہی جائیں گے جب سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات پکی کر دی جائے گی انکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایواتی کی طرف سے ایک شرط جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے 2019 میں ہونے والے عام چناؤ کو لے کر لوگ سبھا کی اسی سیٹوں والے اترپردیش میں میڑم مایہ ایک طرح کی زد پہ امادہ ہو گئی ہیں مہا گڑبندن کے وچار کو ہاشیے پر رکھ انہوں نے دو ٹوک کہہ ڈالا ہے کہ گڑبندن ہوگا تو انہی کی شرطوں پر ہوگا ورنہ بی ایس پی یو پی میں اکیلے دم پر بھی چناؤ لڑ سکتی ہے مثلا انہوں نے سمباویت گڑبندن میں زیادہ سیٹوں کی چاہت ظاہر کر دی ہے اب یہاں پر دماغ پر زور ڈالنے والی بات یہ ہے کہ جن میڑم مایہ کی بی ایس پی کی لٹیا 2014 کے عام چناؤں میں پوری طرح ڈوب گئی تھی اور یو پی میں ایک بھی سیچ حاصل نہیں کر پائی تھی اس بی ایس پی میں آخر ان چناؤں میں جان کیسے لوٹ آئی ویسے سیاسی پنڈت اسے موقع پرستی کی راجنیتی سے بھی جوڑکن دیکھ رہے ہیں ویسے میڑم مایہ کی زد بھی کچھ ایسی ہے جس کے آگے سماجواری پارٹی کے سپریموں نے پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیئے ہیں سپا دیکش اخلیش یادو نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ایجنڈا دیش کو بچانا ہے جس کے لیے وہ کسی بھی شرط پر گھٹ بندن کرنے کو تیار ہیں چاہے انہیں دو قدم پیچھے ہی کیوں نہ ہٹنا پڑے بی ایس پی سپریموں کی زد کے آگے سپا سپریموں اخلیش حانا کی سیٹوں کی شرط کے آگے سرندر کر چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باگزارش کانگرس سے بھی بڑا دل دکھاتے ہوئے سب ہی وپکشی دلوں سے بات کرنے کا سجھاب دیا ہے انہوں نے کہا کہ سامپردائک طاقتوں کو روکنے کے لیے پورے وپکش کو ساتھ آنا ہوگا سپا دیکش اخلیش یادو نے ہانا کی باتوں باتوں میں یہ بھی جتا دیا کہ ان کی بھی کوئی مجبوری نہیں ہے لیکن بی جے بھی کو کسی بھی صورت میں وپکش کی سنگٹھت طاقت سے روکنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ کانگرس راشتی پارٹی ہے اور اس ناتے اس کی ذمہ داری ہے کہ سب ہی کو ساتھ لے کر چلے اور مہاگڑ بندن کو مضبوط بنائیں لیسے دیکھا جائے تو یو پی اے کو لیڈ کرنے والی کانگرس کی گرج ہے کہ وپکشی ایک جو ٹھوکر مہاگڑ بندن کی طاقت سے ستہ پکش بی جے پی کو ہرائیں یو پی میں مہاگڑ بندن کی ضد کو دیکھتے ہوئے اس سنجیدہ وقت میں کانگرس بھی نہیں چاہے گی کہ بی اے سپی قطعت مہاگڑ بندن کی سمبھاؤناؤں سے پہلے ہی چھٹک کر دور ہو جائے کیونکہ کانگرس پہلے ہی راجستان میں اکیلے چناؤ لڑنے کی بات کہہ کر بی اے سپی سپریموں کو ناراض کر چکی ہیں ایسے میں ناراض مہاگڑ بندن کی لیے سمانجنک سیٹوں کی کنڈیشن رکھ کر مہاگڑ بندن کے وچار کو تھوڑی ٹھیز ضرور پہنچائی ہے کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو دوسرے گھٹک دلوں کی منمافک سیٹوں کی تمنہ پریشانی خڑی کر سکتی ہے ان سب کے بیچ سپہ سپریموں اخلیش شادو بڑے سنتوشی جیو بن کر اُبھرے ہیں بڑے سلچے ہوئے انداز میں انہوں نے گڑ بندن ایٹ اینی کاؤسٹ کی اچھا ظاہر کر کانگریس کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا دوسری طرف بات اگر ستارور دل بی جے پی کی کی جائے تو ان کی رننیتیوں اور تیاریوں کو وپکش بلکل بھی ہلکے میں نہیں لے رہا اس میں کوئی دورائے بھی نہیں ہے کہ جس انداز میں الگ الگ راجیوں میں بی جے پی کارکارنی چناو کو لے کر میراثن بیٹھ کے اور راجی ستر کی زبردست تیاریہ کر رہی ہے اس کے آگے اب تک وپکش کی رننیتک سوچبوچ تھراتل پر اترتی نہیں دیکھی گئی رننیتک ستر پر وپکش اب تک کچھ کمزور ہی ثابت ہوا ہے ایسے میں لوگ سبا کیسی سیٹو والے اترپردیش پر نگاہیں ٹھیکی ہوئی ہیں جہاں چناوی دوند سنگتھت وپکش بنام پیجے پی کے بیچ ہونے کی تیاری ہے راجنیتی ڈسک جنہتا ٹی بی جنہتا ٹی بی